بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں امشیری عارف و نیزبت آپ سب کو دوزار چوبیس کا نیا سال مبارک ہو لو کہ مبارک دینے کی دل نہیں کرتا جو تئی میں مظالم جا رہے تھے وہ چوبیس میں بھی جاری ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک کو امن کا گیوارہ بنائے فلم نائنصافی کرنے والوں کو خفر کردار تک پچھائے فرحال ناظرین آ جاتے ہیں مجودہ جو الیکشن کے نام پر مبینہ طور پر سیلیکشن ہو رہی ہے ایک طرف تو ناظرین سہولت لیگی یعنی کہ مسلم لیگ کے رضانہ حبریں آتی ہیں وہاں لیڈر خطاب کر رہا ہے افران لیڈر خطاب کرے گا ٹی وی پیڈ کوریج میڈیا پیڈ کوریج سرکاری وسائل کا بیرے تو آپ دوسری طرف طریقے انصاف کے قابضہ چھین لیے گئے مختلف گرفتاریاں کر لی گئی ہزاروں مقدمت درج کر دیئے گئے سمان کرکی کر دیا گیا چیرمنٹریکہ انصاف کو الیکشن نہیں لگ دی عوام ہے کہ وہ کہتی ہے نہیں ووڈ عمران کا یہاں تک کہ جمشید دستی کا آج ایک ویڈیو بیان دیکھا آپ نے سنا ہوگا وہ نا تو اسمان پھٹا نا زمین ٹوٹی کیا ہمارے محافظ پولیس یا بیوروکریسی اس تنے ظلم و ستم ڈھانے کے لیے ہیں کہ ایک پاکستانی اس جرم کی سزا مجھ رہی ہے وہ جرم اس نے کیا ہی نہیں جمشید دستی کی بیان سمجھ میں نہیں آتا نہ سپریم کورٹ کی کسی عالی عدالت میں نہ ہائی کورٹ میں سنا روزانہ ہزاروں گرفتار یہ چاپے ہو رہے ہیں پوری کی پوری جماعت کو مائنس کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن اس کو مائنس کرنے والی ہند نون لیگ حقیقتاً مائنس ہو چکی ہے لیکن سرکاری عداروں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جو آج ظلم و ستم کریں کل اس کا شکار ہوں گے ناظرین یہ وہ حالات ہیں جو حقائق ہیں باقی نیشنل میڈیا پہ جھوٹ کا ایک پلندہ کا پڑورا بکس کھلا کل مولانا فضل رمان کے کافلہ ایک جا رہا تھا اس پہ سوار ہی نہیں تھے کچھ فائرنگ ہوئی جبکہ وہ بھی پولیس والے کہتے ہیں پولیس چوکی پر ہوئی تو بنا دیا گیا مولانا فضل رمان پہ فائرنگ آج کل جھوٹ کا کاروبر اتنا چل رہا ہے کہ سچ مولنے والے اپنی عزت بچا رہے ہیں اور ٹی وی پر آنے سے بھی گریز کرتے ہیں ناظرین آج آتے ہیں کہ مجودہ سیاسی صورتحال کی طرف الیکشن میں عمران ہاں کا راستہ روکنے کے لیے ہر قسم کے حرب نجائج استعمال کیے جا رہے ہیں ان کی انتہا کر دی گئی ہے یہاں تک کہ تحریک انصاف کے جو بڑے قدعور چہرے تھے ان کے کاغذت مسترد ان کی بیوی کے ان کے بچوں کے کاغذت چھیننا تائید کندہ تائید کندہ کے اغوا کی زبان زدہ عام کہانی ہیں لیکن نہیں نظر آتا تو نہ تو عدلیہ میں کسی کو نظر آ رہی ہے نہ ہی بیوروکریسی اپنی رویش تبدیل کری ہے اور نگران حکومت نے تو ظلم و زیادتی کی وہ داستہ بنا دی ہے کہ چھہتر سال میں زیعہ الحق بھی شرمارہ ہوگا کہ یا جو جو ظلم کے طریقے انہوں نے تیار کی ہے مجھے تو آئی ڈی اے ہی نہیں تھا خیر پہلے پی ٹی اے کے امید واروں کے تجویز اور اتائید کندہ کو ریٹائرنگ افسروں کے دفاتر میں جانے سے روکا گیا کاغذات چھینے گئے اغوا کیا گیا مارا گیا پیٹا گیا اب ریٹائرنگ افسروں کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا وقت ہے تو زیادہ تر امید واروں کو فیصلوں کی مسدقہ کاپی لینے ہی نہیں جاری انکار کیا جا رہا ہے اور جب تک مسدقہ کاپی نہیں ہوگی ٹریبنل میں جا کے اپیل نہیں ہو سکتی اتنا ون سائٹڈ ظلم ستم میں حیران ہوں کہ نگران حکومت یا آئی جی صاحب چیف سیکٹری سیوان چاروں سوبوں کے یا دیگر افسران اتنے ظالم اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کہ ان سب سے بے خبر سب اچھا کالارم نابتے جا رہے ہیں لیکن عوام نے کہا ہے کہ آپ نے جتنی طاقت لگانیاں لگا لے بورٹ صرف عمران ہاں کا ہے عمران ہاں کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو گئے اور اس کا تسلیم بھی کرتے ہیں لیکن ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ طریقہ انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کرو جبکہ اس کو آؤٹ کرنے کا ہر ہر بار نقام ہو چکا ہے آج پشاورہ پشاورہ ہائی کورٹ اللہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے باہر بڑی تعداد میں پولیس کو تائنات رکھا گیا جیسے خدا نہ حاستہ اللہ نہ کرے کوئی حملہ کرنے والا ہے اس کا مقصد ناظرین صرف اتنا تھا کہ طریقہ انصاف کے عمیدوار جن کو ڈی آروں نے کانگل دے جائے کہ یہ دو اپیلہ اپیل دائر کرنے سے روکا جائے کسی کو ہوا کیا گیا کسی کو لا پتا کر دیا گیا یہ ظالم و ستم کی داستہ عام چل رہی ہے لیکن جنہوں نے ملک کی سلامتی کا حلف لیا ہے قانون پر عمل درامت کا ہوتھ لیا ہے وہ شاید سو رہے ہیں پی ٹی اے کے کچھ امیندواروں نے تجویز اور تائز کندہ غان کے غائب ہونے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے آج جب کیس کی سماعت ہوئی تو جائے صاحب نے الیکشن کمیشن سے پوچھا آپ نے اس پر کیا نوٹس لیا ہے الیکشن کمیشن جو بنیادی طور پر اصل پارٹی ہے جو طریقہ انصاف کے خلاف پشابر ہائی کورٹ میں گیا ہے حالانکہ آج تک سیشن کیس کے خلاف فیصلہ ہو تو دو پارٹیوں میں سے ایک آدمی ہائی کورٹ جاتا ہے یا پھر ہائی کورٹ میں وہ تو سپریم کورٹ جاتا ہے یہ واحدہ جس نے فیصلہ دیا وہ ہی چلے گیا الیکشن کمیشن کے وکیل نے بے بسی سے ہاتھ کھڑے کر دی کہ ریٹیننگ افسر کے دفتر کے باہر جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے یہ خود الیکشن کمیشن ہوتا رہا اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں تو کیا ذمہ دار کوئی غیر ملکی ہے یہ ملک ہمارا ہے پولیس ہماری ہے ڈی سی ای سی ہمارے ہیں لیکن غلام صرف سہولت لیگ کی ہیں کیا یہ آئین سے معورہ قائم کرنے کی نیجازت ہے نہیں ہے تو پھر نگران حکومت کس بات کی یہ گھر چلی جائے کیوں سرکار کے اربو روپے خزانے پر بیٹھی ہوئی ہے الیکشن کرانا نگران حکومت کی ذمہ داری تھی الیکشن رکوانے کے لیے یا ایک جماعت کو مائنس کرنے کے لیے تو آئین میں کہیں کی ذمہ داری نہیں ہے الیکشن کمیشن ریٹیننگ افسر کے دفتر کے اندر ہونے والی کاروائیوں کا ذمہ دار ہے جبکہ اندر بھی لا تعداد قاقضہ جماعی نہیں کروانے دیئے گے عثمان ڈار کے بھائی عمر ڈار کو دو دن پہلے لہور کے ایک ریسپورانٹ سے حراست میں لیا گیا بلکہ غوا کیا گیا حراست میں وہ ہوتا ہے اس کی جس کی چوبیس گھنٹے میں گرفتاری ڈالے آج لہور ہائی کورٹ میں بادیابی کا کیس لگا تو پولیس نے حراست سے صاف انکار کر دیا اسی اب عدالت عمر ڈار کو پیش کرنے کا حکم دے رہی دے رہی ہے وہ گی دے رہی ہے لیکن پولیس مسلسل گرفتاری سے اغوا سے انکاری ہے کہ ہمیں کیا معلوم محمدار کہاں ہے ناظرین کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ پہلے عثمان ڈار کو لا پتہ کیا اس نے چھوڑ دیا اس کی ماں نے الیکشن لڑا اس کے کاغذت ریجیکٹ کر دیا اس کے بیٹے کو غوا کر لیا گیا یہاں جو نئی نسل ملکہ فیچر ہے جب انہیں لا پتہ کر دیا چاہے اور اغوا کرنے والے بھی پولیس یا انسلامیاں ہوں اور ان کا نام بھی نے لیا جا سکے لیکن جائی صاحب نے بھی کمال کیا عمران ریاض کو جب اغوا کیا گیا تھا تو درجنوں مرتبہ پیشی ہوئی اور ہر مرتبہ اگلی تاریخ ڈال دی جاتی تھی کیا انصاف اسے کہتے ہیں انصاف تو ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے ناظرین جس ہوتل سے عمر ڈار کی گرفتری اس کا مالک بھی ڈرہ ہوا سہمہ ہوا تھا اور اس نے سی سی فوٹیج عمر ڈار کے مکلہ کو دینے سے ہی انکار کر دیا کہ جہاں جو وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے اس طرح کا معاملہ جمشید دستی کی ویڈیو جو سامنے آئی ہے ناظرین جمشید دستی نے ویڈیو میں جس طرح کا واقعہ بیان کیا ہے چیف جسس کو اس کا نوٹس ہر خال میں لینا چاہیے کیونکہ عدالتے ہی انسانی حقوق پر عمل درامت کو یقینی مناتی ہیں جہاں فنڈامنٹل آئیڈ نہیں ہوتے وہاں جنگل ہوتا ہے اس واقعہ کی انکوائری ابھی تک آرڈر ہونے چاہیے تھے اس کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے دوسری جانب لیکن جمشید دستی کا بیان پورے پاکستان میں لا تعداد لوگوں نے سنا لیکن لگتا ہے حکمرانوں نے اور عدلیہ تک یہ پہنچا نہیں چاہید غریب کی صدا لی محلوں تک نہیں پہنچتی وہاں طاقتوروں نے انصاب کو یرگمال بنا کے رکھا ہوا ہے کہیں وہ عام شہری کو نہ مل جائے دوسری جانب نادمی لطیب خوصہ کے بیٹے حرم خوصہ کو بھی پولیس کہتی ہے مکند میں میں گرفتار کیا جب عدالت گئے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں بندے کو گرفتار کرنا ہوا کرنا اور پھر اس سے لا تلقی کرنا عدالتوں کے بار بار کہنے پھر بندوں کو پی ٹی اے کے لوگوں کو پیش بھی نہیں کیا جاتا تو کیا عدالتوں کے حکم بھی نگران حکومت کے نام آنے کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اسے تو شاید وہی نے عدالت کرا کرتے تھے دوسری جانب پی ٹی اے اسے بلے کا نشان لینے کے لیے قانون قانونی جنگ جاری ہے الیکشن کمیشن یہ ہے کہ وہ ٹس سے بس نہیں ہوتا اس نے پی ٹی اے کے خلاف بطورے پارٹی اپیل دائر کی تھی کہ جس پر اب کل پشاور ہائی کورٹ میں سمات ہوگی علاقے کبھی بھی الیکشن کمیشن اپیل پہ نہیں جاتا دو جماعتیں ایک گسرے خلاف ہو تو وہ جاتی ہے لیکن پہلی مثال قائل کر دی میں باعث ہوں ناظرین ایک اور اہم معاملہ آرٹیکل باسٹھ کے تہہ تاہیات ناہلی کا تھا جسے نواز شریف کو تاہیات ناہل کیا گیا کمال ہے میں سے انصاف کی پراملی طاقتوروں کے لیے کتنی حسابن ہیں جس پر آج سپریم کو انہیں ساتھ رکنی بینچ تشکیل بھی دے دیا گیا ہے کیونکہ وہ نواز شریف کا معاملہ اس طریقے انصاف کا نہیں ہے عام شہری کا نہیں ہے حالات پی ٹی اے کے لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے پر تو ہی نے عدالت کی درہاستوں میں سپریم کوڑ میں دائر ہے قائم کام چیز اسی نے گزشتہ ہفتے اس کی سماعت کا دیا دیا تھا لیکن اس دن سپریم کوڑ میں کال لسٹ ہی منصور ہو گئی کیسے منصور ہو گئی یہ آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے آپ آج چیز جسٹس کائز فائز عیسی صاحب چھٹیوں کے بعد چار سو مال لیا ہے نواز شریف کا کیس تو لگا لیا ہے لیکن پی ٹی اے کے شعیب شہی نے سماعت کا دوران بات کرنا چاہی لیکن چیز جسٹس نے کہا آپ کو وقفے کے بعد سنیں گے وقفے کے بعد سنیں گے ان کی مہربانی کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ الیکشن کے بعد سنیں گے وقفے کے بعد شعیب شہی نے عدالت میں مجود نہیں تھے اس لیے کہ لیول پلینگ فیلڈنگ کے کیس پر بات ہی نہیں ہو سکتی اور وہ دوسری ہائی کور چلے گئے کیس سلسلے میں جس طرح انتہابی اہلیت کے کیس کی سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے اسی طرح لیول پلینگ فیلڈنگ کی درخواست بھی مقرر ہونی چاہیے تھی لیکن شاید قانون میں طریق انصاف کے لیے قانون ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کے لیے ہو رہا ہے شاید لندن پلان اسی کو کہتے ہوں گے پی ٹی اے کے چیرمین بریسٹر گوھر علی خان نے کہا ہے کہ نمے فیصد عمیدواروں کے کاغذت نظم زدگی مستعد ہونے پر سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے از خود نوٹس نمے فیصد پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کے ستر فیصد موٹر مختلف سرموں میں آئے ہیں ان کے امیدواروں کے کاغذت مستعد ہو گیا ان کے ستر فیصد موٹر کے ہاتھ پہ ڈاکہ ڈالا گیا لیکن اس پر سماعت ابھی تک نہیں ہوئی نہ ہی سو موٹو ہوا بریسٹر گوھر علی نے کہا کہنا ہے کہ پی ٹی اے کسی صورت بھی الیکشن کا بائی کارڈ نہیں کرے گی اور الیکشن ڈے پہ ووٹ کی طاقت سے نون لیگ کو میدان سے بھگائیں گے اور نواز شریف کو لندن کا ٹکٹ کٹوانے پر مجبور کریں گے کیونکہ نون لیگ عوام میں جانے کے لیے قابل گیا صرف سرکاری مشینری سے پی ٹی اے کو ختم کرنے کے لیے مائنس کرنے کے لیے جتنی طاقت استعمال کر رہی ہے عوام پریقے انصاف کو پلس کرتی جا رہی ہے اور یہی عمران ہاں نے کہا تھا کہ میں نے عوام میں شعور دے دیا ہے میں نے اپنا رول کر رہا کر دیا ہے اب عوام نے اپنا حق خود بھی لینا ہے بریسٹر گوھر علی نے کہا کہ ہمارے پاس پلان اے بی اور سی مجود ہے لیکن ہم نے پہلے تمام آئینی طریقے ازمانے ہیں اور جمہوری جد و جہد جاری رکھنی ہے اس راستے کو نہیں چھوڑنا بریسٹر گوھر علی کا کہنا کہ ہم پارلیمن میں جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارا راستہ زبردستی غیر قانونی غیر اینی روکا جا رہا ہے لیکن جمہوری جد و جہد اور آئینی جد و جد قانونی جد و جد جاری رہے گی ہم ڈر کے میدان چھوڑنے والے نہیں نہ ہم سعودی عرب جائیں گے نہ لندن جائیں گے بلکہ اٹھا آٹھ فروری کو الیکشن کے لیے ہمارا ایک ایک کارکن ایک ایک امیدور میدان میں ہوگا اور نون لیگ کو ووٹر اس دن تلاشے گمشدہ نظر آئے گا ناظرین یہ وہ صورتحالہ جہاں سے پاکستان گزرا ان تمام بری خبروں کے بعد جن بھی ہم ٹوکو کرتے ہیں کہ دوزار چوبیس پاکستان میں آئین اور قانون کی حکومانی کا سال ہو ظالموں کے خاتمے کا سال ہو انصاف کی یقینی فرامنی کا سال ہو پاکستان زندہ بار میں آہ سال ہو اہ Peru موسیقا میں آہ موسیقا